بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز میں آپ کو آج ویلکم کرتا ہوں اپنی نئی ویڈیو کا ساتھ اس طرح پاکستان میں اور دنیا میں ہر سٹیٹ کا ایک زیرو لائن اور بارڈر ہوتا ہے جہاں پہ اگلے شہر یا اگلے سٹیٹ کے جو حدود ہے وہ شروع ہو جاتی ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سائی وال اور پاک پتن کے درمیان بھی ایک بارڈر ہے تو اس کے بارے میں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو فرنڈز جہاں پر یہ میں کھڑا ہوں آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ جو ایک چھوٹی سی نیر نہیں یا جس کو راجبہ کہتے ہیں یہ ایک دریا ہے اور اس دریا کا نام ہے دریا بیاس یہ وہ دریا ہے جو پاکستان کی ہسٹری نہیں بلکہ برے سغیر کی ہسٹری کا ہے اس دریا کے بارے میں ہمارے جو ابا عداد ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ دریا جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں پر نہیں تھا یہ دریا اتنا وسیع و آریز تھا کہ جیسے ہم آپ کو مثال دیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں دریا سندھ ہے کیونکہ پہلے دنوں میں جب یہ انڈیا کے ساتھ لنک کرتا تھا تو اس دوران ہر سہلاب میں اس میں اتنا پانی آتا تھا کہ ادھر ہمارے ساتھ قبرستان ہے اور وہ پانی سے بھر جاتا تھا اور گاؤں والوں کو بہت مشکل ہوتی تھی یہاں پہ جو سات فصلے ہیں ان کو جو کسان تھے ان کو بہت مشکل ہوتی تھی تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ دریا بیاس سائی وال اور پاک پتن کو آپس میں الادہ کرتا ہے جہاں پر ہم پہلے بیٹھے تھے پول کے اوپر وہ سائی وال اور پاک پتن کی زیرو لائن ہے اب دوسری پول کی سائیڈ سے دکھاتا ہوں کہ دریا کا کیسا سین ہے اور اب دریا کے بارے میں کچھ آپ کو مزید تھوڑی سی انفارمیشن بتائیں گے اور اگر آپ کو اس دریا کے بارے میں کچھ اور جاننا ہو آپ گوگل بر سرچ کر سکتے ہیں خوشک دریا بیاس پہلے یہ دریا بیاس تھا اب یہ خوشک دریا بیاس گوگل پر سرچ کریں گے تو آپ کو اتنی لمبی لسٹ آ جائے گی کہ آپ پڑھتے پڑھتے ایک جیسے آپ ایف ایسی پری انجینئرنگ کی کتاب پڑھ رہے ہیں اس طرح کا ہوگا تو اب ہم آپ کو کچھ اس میں سے نقاط جو ہیں شورٹ شورٹ سے وہ آپ کو بتائیں گے اور دوسری طرح پول کے جا کے آپ کو دکھائیں گے کہ دریا کیسے وہاں سے اس کا سین آ رہا ہے اور یہ پولیں بھی آپ کو بتائیں گے یہ کب تمیر کی گئی چیز تو فرینڈز آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ ادھر اب ہم اس سے زیادہ ڈیپ لی آ چکے ہیں پہلے ہم نے آپ کو اس طرف دکھایا تھا پول کے اب ہم آپ کو اس طرف دکھائیں گے اور ابھی فرینڈز آپ کو جب ہم دوسری سائیڈ پہ تھے تو آپ کو ایک چیز دکھانا بھول گئے تھے تو وہ بھی آپ کو پھر دوبارہ دوسری سائیڈ پہ یا یہی سے اگر کیمرہ مین دکھا سکتا ہے تو وہ آپ کو دکھائے گا تو ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں کہ وہ جو سامنے ادھر پائپ لگے ہوئے ہیں وہ پائپ اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ جو ادھر ساتھ میں پسلے ہیں یا کہ جو اگر بارش آ جاتی ہے تو اس دوران وہ پانی جو ہوتا ہے وہ ادھر اس دریا بیاس میں ڈالتے ہیں پولے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اینڈ مرائل پر آئے ہوئی ہیں اگر یہاں سے کوئی بھاری چیز ڈمپر وغیرہ یا کوئی ہائی ویٹڈ جو چیز ہے وہ گزر جائے وہ یہ ابھی کریکس ہو سکتی ہے تو یہ آپ کو میں نے پہلے ڈسکس کیا تھا ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو پولیں بنی ہوئی ہیں یہ کس دور میں بنی ہیں کس حکومت نے بنائی ہیں اور یہ کیوں بنائی گئی تو رہی بات ان پولوں کی تو آپ ان کی حالت سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پولیں پاکستان آزاد ہونے کے بعد نہیں بنی اس میں یہ تھا کہ یہاں پہ کسور سے لے کے پاک پتن تک اس دریا میں کوئی پول نہیں بنی ہوئی تو اس سے یہ نقصان تھا کہ اس وقت جو ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ یہ دریا کی ویرت میں نے آپ کو پہلے بتائی تک تقریباً ایکڑ پر مشتمل تھا دریا تو اس میں فصلیں بھی ساتھ ساتھ جیسے دریا راوی میں آپ ادھر جائیں فیصلہ بار روڑ پر تو ادھر فصلیں کاشت ہوئی اس طرح اس میں ہوتی تھی تو فصلوں کا نقصان ہوتا تھا تو یہاں پہ ایک بندہ جو ہے نا وہ بیڑی کشتی جس کو کہتے ہیں پنجابیم بیڑی اور اردو میں کشتی کہتے ہیں وہ یہاں پہ دو یا تین بندوں کے کپیسٹی کی جو ہوتی تھی نا وہ یہاں پہ لگا کے کھڑا رہتا تھا تو وہ اس کشتی کے ذریعے جو سٹوڈنٹس تھے یہ جو عبادیاں پاک پتن میں ہیں دے کے آتے تھے یا کوئی بھی کام جو لوگ کرتے تھے جو ان کو بجبوری ہوتی تھی کہ اس پار انہوں نے جانا ہوتا تھا تو اس کے لئے وہ کشتیاں استعمال کرتے تھے تو یہ جب پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگوں کو یہ بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے یہ پول تعمیر کیے گا تو پولے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ پول اس حکومت کے یا ان دوروں میں تعمیر کی ہوتے تو خاصا کرپشن کا سکار ہوتے تو ماشاءاللہ سے انگریز جنہوں نے جہنم میں جانا ہے جن کا کوئی دین سے تلق ہی نہیں ہے وہ ماشاءاللہ انہوں نے یہ پولے بنائی اور آج تقریبا کہتے ہیں کہ ان پولوں کو 110 سے 15 سال ہو چکے ہیں تو ابھی بھی قائم و دائم ہے تو آج کی یہ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو جو کچھ بتایا ہے فرنڈز اس میں اگر ہماری کوئی غلطی ہو گئی ہو لفظ کی کسی کا نام ہم نے غلط کیا دیا ہو تو پلیز آپ اس کو سیریس نہ لیں کیونکہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اور اگر آپ کو مزید اس کی کوئی معلومات چاہیے تو آپ گوگل سے لے سکتے ہیں تو فرنڈز آج ہم نے آپ کو دریائے بیاس خوشک بیاس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ بیاس ہے اس کے ادھر لیفٹ سائیڈ پر ساہی وال ادھر رائٹ سائیڈ پر پاک پتن ہے تو اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور پلیز میرے چینل کو جتنی سے جتنی ہو سکے پذیر آئی آپ کی وجہ سے ملے گی تو پلیز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اللہ حافظ و ناصر موسیقی موسیقی